1988 کی نیشنل فارس پالیسی کے مطابق کل ملکی جگرافی رکبے کا کم از کم 30 فیصد پر جنگلات ہونا ضروری ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں 6 فیصد رکبے سے بھی کم رکبے پر جنگلات پائے جاتے ہیں باغو کا شہر لاہور اب علودگی میں دنیا کے کروڑوں شہروں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے اکتوبر شروع ہوتے ہی سموگ بھی شہر کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیتی ہے اور جنوری تک یہی خطرناک صورتحال وقفے وقفے سے جاری رہتی ہے درخت کاربن ڈائیک سائیڈ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں جبکہ اس کے بدلے میں فریش آکسیجن مہیا کرتے ہیں جس سے قررہ عرض پر انواع اقسام کی حیاتیات زندہ ہیں فارس پالیسی پر عمل کیا جاتا تو آج لاہور بھی دنیا کے صحت افضاء شہروں میں شامل ہوتا شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے پاک سینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی کا کردار ہمیشہ سے ہی اہم رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ آتھارٹی کے ڈریکٹر جنرل محمد آہیر صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت لاہور میں کیا کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں اور لاہور سے آلودگی کا خاتمہ کب تک ممکن ہے سلام دیکھیں سب سے پہلے فرمائیں کہ اس وقت ہمارے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو فیوچر میں ایک امید ہیں کہ ہمیں لاہور میں صاف اور شفاف انوارمنٹ ملے گی دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا بریف کرتا ہوں کہ اگزسٹنگ جو سیچویشن ہے لاہور میں جو ہمارا گرین کور ہے اور ٹری کور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جو سیچویشن ہے وہ کتنی بری ہے اس وقت ہم اگر ٹوٹل گرین ایریے کی بات کریں تو ہمارا دس سال میں تھرٹی سیکس پرسن گرین ایریے سے ابھی جو ہے کہ وہ ہم آج سے تین سال پہلے جو تھرٹین پرسنٹ گرین ایریہ پہ تھے ابھی ہم فائی پوائنٹ سیکس پرسنٹ گرین ایریہ پہ ہیں باقی سارا جو ہے کہ وہ ہمارا جو ایریہ ہے وہ جیلو ہو چکا ہے یعنی اس پر کنسٹرکشن ہو چکی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیچویشن کتنی بری ہے اور اگر ہم صرف ٹری کور کی بات کریں تو ٹری کور جو ہے ہمارا تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ سے اب نیچے آکے زیرو پوائنٹ سیون زیرو پرسنٹ ہے جو کہ لہور میں اگر پورے ڈسٹرک لہور کی بات کریں تو ایک پرسنٹ بھی ٹری کور نہیں ہے وہ ایریہ جو صرف ہی ایچے دیکھتا ہے یا جہاں پہ جو گورنمنٹ کے بڑے پلوٹس ہیں یا گورنمنٹ کی بڑی جو پارس ہیں اس ایریے میں جو ہے کہ آپ کے پاس فائی برسنٹ پرسنٹ کے قریب ٹری کور ہے باقی ریسٹ آف لہور کو اگر آپ ٹوٹلی دیکھیں گے تو پوائنٹ سیون زیرو پرسنٹ جو ہے کہ وہ آپ کا ٹری کور ہے سر وجہ کیا ہے؟ اتنی تباہی کیوں ہو رہی ہے؟ اور ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اس میں دو فیکٹر ہیں ایک تو اس میں پہلا فیکٹر جو ہے کہ وہ آپ کی اربنائزیشن ہے اربنائزیشن آپ کی لہور کی فورٹی پرسنٹ جو ہے کہ وہ اربنائزیشن ہے اور اس میں جو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں جو ایک ہماری کنٹری مائیگریشن ہوتی ہے تو ورسٹی اس میں جو ہے کہ ہمارا 30% ہے 70% جو ہے انڈیجنیس جو ہے کہ وہ پاپولیشن گروت ہے اب اس کے بعد جو ہے کہ اگر 2027 تک یہ جو ہے ہماری 70% تک جو ہے کہ وہ اس کی پاپولیشن ڈینسٹی بھی بڑھے گی اور مایگریشن بھی ہوگی تو سیچویشن اتنی زیادہ جو ہے کہ وہ ورس ہونے جا رہی ہے باقی جو اس کی رسپونسیبیلیٹی جو مین ہے وہ تو ہماری جو ہے کہ وہ جو ہماری سٹی کی اربن ڈویلمنٹ کی پلیننگ ہے جس ادارے کا کام ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی اور کہ اس میں جو ہے کہ گرین ایریا جو ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں کمپروبائز نہیں کرنا چاہیے تھا یہ فرمایا کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جو ہاؤس پلیننگ والے ہیں جب وہ اپروول دیتے ہیں کسی کے گھر کی کنسٹرکشن کی تو اس میں یہ منڈیٹری ہوتا ہے کہ ایک یا دو یا تین درخت اور جو روف ٹاپ ہے وہ گرین ہوگا لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کیا کوئی ایسا قانون بن سکتا ہے کیا ایسا بننا چاہیے جی ہم ابھی پرپوز کر رہے ہیں کہ اٹلیس جو ایک کنال کے گھر میں جو ہے فائیو ٹریز جو ہے اور اسی طرح جو فائیو مرلا کے گھر ہے اس میں ایک ٹری جو کمپلسری ہونا چاہیے مرے سر یہ بتائیں کہ جو پارک اور آرٹیکلچر آتھارٹی ہے اس کا جو رول تھا وہ صحیح سے پلے ہو رہا ہے دیکھیں اس میں جو ہے پنجاب اور آرٹیکلچر آتھارٹی جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ وہ وان تھاؤزن کے قریب پار چھوٹے بڑے دیکھتی ہے لیکن اگر آپ کمپلیٹ پار دیکھیں تو ایٹھ فٹی کے قریب جو ہے وہ پار ہیں جو یہ ہم اس کو منٹین کرتے ہیں باقی جو تھری تھاؤزن جو ہے کہ وہ ایکڑ پہ ہماری گرین بیلٹس ہیں اب ایریا جو گورنمنٹ کے ہیں یا جو اوپن ایریا ہے وہ تو بہت کم ہیں جہاں پہ ابھی جو ہے کہ وہ آویلیبل ہوں اور پی ایچے نے وہاں پہ کسی قسم کا ہارٹیکلچر نہ کیا ہو لیکن سٹیل جو ہے کہ وہ آئی بلیو کہ وہی آسیل فوکسڈ آن ہارٹیکلچر اور ہمیں جو ہے کہ وہ فورسٹیشن کی طرف جو ہے کہ وہ جانے کی ضرورت تھی اور کیونکہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے اپنا ایریا جو ہے ٹونٹی فائی پرسن تک لے کے جانا ہے لاہور کا ٹری کور تو ہمیں ابھی بھی تقریباً ڈیٹھ سے پونے دو لاکھ اکر جو ہے کہ وہ ٹری کا ایڈیشن کرنا ہوگا تو ہمارے پاس اتنی زمین آویلیبل ہے لاہور میں اس کو کیا جا سکے لیکن اس میں ہم نے ڈائیگنوز کی ہیں کچھ جو جگہ ہیں ایڈنٹی فائی کی ہیں جیسے ریلوے ٹریک جو ہے کہ پورے سٹی کے اندر سے گزرتا ہے وہ تقریباً ساٹھ ستر کلومیٹر کی وہ کول سٹریپ ہے اس کی دونوں سائیڈے ہیں رنگ روڈ جو ہے نہ صرف وہ روڈ کا رنگ روڈ ہونا چاہیے بلکہ وہ سارا ٹری کور کا بھی رنگ روڈ ہونا چاہیے اس کی دونوں سائیڈوں پر جو آویلیبل لینڈ ہے وہ سارا ٹری کور ہونا چاہیے جی جی وان لائنر کی بات کی جائے تو کہاں ہرڈل ہے کہ ہمارا لاہور کا اور اوورال پنجاب کا جو انوارمنٹ ہے وہ اب پلوٹ ہوگا دیکھیں اس میں جو ہے کہ سیمپل سی پہلی بات ہے کہ آپ کو تین چار سٹیپ جو ہے کہ وہ لینے پڑیں گے ایک تو آپ کو جو یہ ٹریفک ہے اس کی جو میٹیگیشن آپ کو کرنی پڑے گی گریجوالی جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کی آپ کو لیمٹ ڈھکنی پڑے گی وہ اس سسٹم سے ختم کرنی پڑے گی پھر آپ کو جو ہے کہ وہ لیکٹک جو ہے اس کی طرف جانا پڑے گا پھر جو گئی انڈسٹریل یونٹ ہیں جیسے بیجنگ میں انہوں نے چائنیز نے کول والے دوسرے وہ ختم کر دیا ان کو ریلوکیٹ کرنا پڑے گا یہاں سے اور تیسرا فورموس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اٹلیس جو ہے کہ ٹونٹی فائیو تھوزنڈ ایکر جو ہے فور نیکس فیفٹین ایر جو ہے کہ وہ ٹری پلانٹیشن کرنی پڑے گی برین جو انفرسٹرکچر ہے اس پر آپ کو بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا جی سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ اگر ہمیں شہر لاہور کو رہنے کے قابل بنانا ہے تو یقینا ہمیں اس کے انوائرمنٹ کو کلین کرنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے ہیوز ورک بھی چاہیے انفرسٹرکچر بھی چاہیے اور لاغت بھی چاہیے